اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبات آپ تمام دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانی پر آج کل میں ایسی خبریں سننے پر ملتی ہیں کہ اسی ملکوں میں سیلاب آگئے جیسے بھی افریقہ میں بہت بڑے پیمانی پر سیلاب آیا ساتھی ساتھ کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماحول میں بھیانک اور خوفناک حادثے ہوتے رہے چاہے پھر وہ کسی کمپنی کا ہی پچھلے دنوں اتر پردیش میں ایک کھلونہ بنانے والی کمپنی میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا کئی مجدروں پر جانے چلے ہم کئی بار یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ترقی کرنے کے یہ ہماری ہوڑ زیادہ سے زیادہ ترقی ہو زیادہ سے زیادہ بڑے بڑے راستے ہو اچھے سے اچھی ہی مارتے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جنگلوں کو کاٹتے ہیں جو خیتی کی زمینیں اس کو راستوں میں بدلتے ہیں پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ ترقی ہمارے ماحول کو جب نقصان پہنچاتی تو بڑے بڑے خطرات ہمارے سر پر مندرانے لگتے ہیں جیسے سیلاب کا ہو گئے یا پھر زلزلے کا کہیں یا پھر اور آنڈی توفان یا ہم یہ کہے کہ قہد پڑ سکتا ہے سوکا پڑ سکتا ہے پھر کئی باری ہوتا ہے کہ انسان بڑے سے بڑا اپنے آپ کو ترقی آفتہ بتانی کی ہوڑ میں بڑے بڑے پھول بناتا ہے اب وہ کئی بار گر جاتے ہیں ڈھے جاتے ہیں اس سے کئی لوگوں کی جانی چلے جاتے ہیں کئی لوگوں کا جانی مالی رفظانی اسیسٹور بہتار لکھا یہ تمام کیا ہے یہ تمام ہے آفات آئیے سبق نمبر دس آفات کامس پیمتزان اس کا پتار لکھا موسیقی